نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائرٹ سبدر اسلام آباد کے احتساب عدالت پہنچ گئے شریف کاندان کے خلاف نیب ریفرنس پر سمات ہوگی نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس استغاسہ کے گواہ واجد زیادہ پر جراح جاری رکھیں گے آج بھی جراح جاری رکھی جائے گی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائرٹ سبدر اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں شریف کاندان کے خلاف نیب ریفرنس پر آج پھر دوبارہ سماعت ہوگی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سماعت کریں گے نواز شریف کے وکیل فاجہ حارس استغاسہ کے گواہ واجد زیاہ پر جراہ کا عمل جاری رکھیں گے آج بھی جراہ جاری رکھی جائے گی اور نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائر سبدر اسلام آباد کی احتساب کوٹ پہنچ گئے ہیں شریف کاندان کے خلاف نیب ریفرنس پر آج پھر سماعت ہوگی اور نواز شریف کے وکیل فاجہ حارس استغاسہ کے گواہ واجد زیاہ پر جراہ جاری رکھیں گے کل بھی جراہ جاری رہی تھی گزشتہ کچھ سماعتوں سے جراہ کا عمل جاری ہے آج پھر جراہ جاری رکھیں گے فاجہ حارس واجد زیاہ پر اور سماعت کے لیے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سبدر اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں مزید ہم جانیں گے احتشام قیانی سے احتشام آگاہ کیجے گا جی دیکھیں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سبدر اسلام آباد کی احتساب عدالت میں موجود ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگا نواز شریف آج کل سماعت کے وقت سے کچھ دیر قبل آ جاتے ہیں اور وہ میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں آج بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کافی سخت جملے انہوں نے کہے ان کا کہنا تھا کہ اگر چیپ جسٹس نے درباری جیسے الفاظ کہے تھے جو انہوں نے الفاظ کہے تھے ان پر انہیں برقرار رہنا چاہیے تھا اگر انہوں نے فریادی جیسے الفاظ کہے تھے تو اس پر برقرار رہتے اور یہ جو الفاظ انہوں نے کہے اس طرح الفاظ ان کو زید نہیں دیتے بلکہ یہ کسی کے خلاف بھی اگر کہے جائے تو یہ الفاظ زید نہیں دیتے اس وقت جو سماعت ہیں آپ سے کچھ دیر بعد اس کا آغاز ہوگا اور جو واجد دیا ہیں ان پر جو نواز شریف کے وکیل ہیں خوضہ حارس وہ جرہ کریں گے اور جرہ جب خوضہ حارس کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو مریم نواز کے وکیل ہیں امجد پر ویلز وہ بھی ان پر جرہ کریں گے اور اس کے بعد جو نیب کے تفتیشی افسر ہیں ان کا بیان آخر میں کلم بند کیا جائے گا ایون فیل ریفرنس میں اتشا ہم اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجے گا کہ کمرہ عدالت میں اس وقت کون کون موجود ہے اور سامات کا آغاز بقاعدہ طور پر کب تک کر دیا جائے گا جی دیکھیں سامات کا وقت تو دس بجے تھا اور اب سامات شروع ہو جائے گی اب سے کچھ دیر بعد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرٹ تردر کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر رانوما ہوتے ہیں جن میں چودری تنویر ہیں راجہ زفر علاق اور دیگر تارک فاطمی یہ رانوما نواز شریف کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اس کے علاوہ تلال چودری دانیال عزیز اور مریم مرنگزید بھی آتے ہیں فیلحال تو وہ یہاں پہنچے نہیں لیکن سامات شروع ہونے کے کچھ دیر بعد وہ بھی پہنچ آتے ہیں اور کمرہ عدالت میں یہ وزراء بھی جاتے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس وقت بھی بطین تنویر یہاں پر موجود ہیں وہ کمرہ عدالت میں ہیں اور نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرٹ سبزر بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اچھا ہے تو شام اس حوالے سے بتائیے گا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی منشن کیا ہے کہ نواز شریف عدالتی وقت سے کچھ دیر پہلے آتے ہیں روزانہ اور صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی جاتی ہے آج بھی کیا کوئی غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے اور اگر کی گئی ہے تو کیا کہا گیا ہے اس گفتگو میں دیکھیں نواز شریف نے آج بھی گفتگو کی ہے کمرہ عدالت میں وہ روٹین میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی چک جملے ہوتے ہیں نواز شریف میں اور تنقید کی جاتی ہے آج پرویز مشرف سے متعلق انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف بے شک ان کے خلاف جو بینچ ہیں وہ ٹوٹ جائیں لیکن وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ حتمی مرائل میں داخل ہوگا ایک بات جانتا ہوں کہ مشرف کا ٹرائل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا صرف حقیقت کی بات کرتا ہوں کہ اعتصاب سب کا ہونا چاہیے اور ہر صورت ہونا چاہیے اب وقت نہیں رہا اور احلات بھی وہ نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ بے شک پیش نہ ہو مشرف مبرور رہے لیکن ایک دن ان کو قانون کے کرتہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا چیف جسس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیف جسس نے اگر پریادی والی بات کی تھی تو اس پر انہیں قائم رہنا چاہیے تھا پریادی جیسے الفاظ چیف جسس یا کسی کو بھی زیب نہیں دیتے ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس جو الفاظ چیف جسس نے کہے کہ پریادی بن کر وزیراعظم میرے پاس آئے وہ اس طرح کے الفاظ ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے اچھا اتشام اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا کوئی لیگی راہنما اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے جی لیگی راہنما کمرہ عدالت میں موجود ہیں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ اس وقت چودری تنویز راجہ زفر علاق اور تارک فاطمی سمیت دیگر راہنما جو ہیں وہ اس وقت کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں وزراع اور دیگر لیگی راہنما جو ہوتے ہیں ان کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ نواز شریف کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں اور جب نواز شریف مریم نواز عدالت کی جانے سے اجازت ملنے پر وہ روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت جو راہنما ہیں دیگر وہ بھی ان کے ساتھ ہی روانہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو رانماء ہیں وہ کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں اور دیگر جو بدراہ ہیں جن میں طلال شہدری دانیال عزیز اور مریم ورنگزید وہ بھی یہاں پار پہنچتے ہیں اس وقت مریم ورنگزید جو ہیں وزیر مملکت برائے اطلاف وہ بھی اس وقت پہنچ چکی ہیں اور وہ بھی کمرہ عدالت میں جائیں گی وہ بھی کمرہ عدالت میں جائیں گی اتشام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا نواز شریف نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری بانچ ٹوٹنے پر نواز شریف کا جواب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ایک بات جانتا ہوں مشرف کا ٹرائل اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا نواز شریف کا ایسا کہنا تھا مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف حقیقت کی بات کر رہا ہوں احتساب سب کا ہوگا اب وہ وقت نہیں رہا اور حالات بھی وہ نہیں رہے بے شک پیش نہ ہو مفرو رہے ایک دن مشرف کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر چیف جسٹس نے فریادی والی بات کی تھی تو انہیں اس پر قائم رہنا شاہیے تھا فریادی جیسے الفاظ چیف جسٹس یا کسی کو بھی زیب نہیں دیتے آج پھر صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کی گئی نواز شریف کی جانب سے مزید ہم جانیں گے احتشام قیانی سے احتشام آگاہ کیجے گا مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کیا وہ بھی آج جرح کریں گے واجد زیادہ پر دیکھیں واجد زیادہ پر ابھی جو جرح چل رہی ہے وہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس جرح کر رہے ہیں جب خواجہ حارس کی جرح مکمل ہوگی تو اس کے بعد مریم نواز کے وکیل امجد پرویز بھی ان پر جرح کریں گے گزشتہ دو سماتوں پر بھی جو نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس ہیں انہوں نے جرح کی چونکہ جرح مکمل نہیں ہو سکی تھی اس لیے آج بھی ان کی جرح جاری رہے گی کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کتری شہزادے کا جو آپ نے بیان کلم بند کرانا تھا وہ ان کے گھر پیلس یا ان کے دفتر میں جا کر کلم بند کراتے تو کیا وہ محصر نہ ہوتا جس پر واجد زیادہ نے ان سے کہا کہ آپ ہماری سیکیورٹی کی یقین دہانی کراتے جس پر خواجہ حارت نے کہا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں واجد زیادہ سے مزید دوالات کیے گئے اور کتری خطوط جو تھے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ جو کتری خطوط آپ کو محصول ہوئے اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ سپریم کورٹ میں جو خطوط انہوں نے لکھے تھے وہ ان کے ہی لکھے گئے خطوط تھے جس پر واجد زیادہ نے ان کو خام میں جواب دیا کہ بلکل ان خطوط میں انہوں نے تصدیق کی تھی جس پر جو خواجہ حارت ہیں انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کتری شہزادے کے لیے سخت شرائط اس لیے رکھی تھی کیونکہ وہ پیش نہ ہوں اور وہ باغ جائیں اور وہ اپنا بیان کلم بند نہ کر رہے ہیں جس پر جو واجد زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی سخت شرائط نہیں رکھی تھی جو روایت کی مطابق یہ چیزیں چل رہی تھی اسی طرح سے ہی شرائط رکھ کر ان کو بیان کلم بند کرانے کے لیے بلایا گیا تھا لیکن کتری شہزادے نے اپنا بیان کلم بند نہیں کرایا جو بی وی آئی اور کی ایف آئی اے کی جانب سے خطوط لکھے گئے تھے جی اے ایٹی کو اس حوالے سے بھی خواجہ حارس نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب بریٹش فرجن آئی لینڈ کی ایف آئی اے کی جانب سے آپ کو خطوط لکھے گئے تو آپ نے ان سے بھی اضافی دستاویزات طلب کی تھی جس پر جو واجد زیادہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی جانب سے مزید کوئی دستاویزات طلب نہیں کی گئی تھی یہاں پر جرہ کا استطاع ہوا تھا آج واجد زیادہ سے متوقع ہے کہ خواجہ حارس یہ بھی پوچھیں گے کہ جب وہاں سے آپ نے یہ چیزیں نہیں اضافی دستاویزات نہیں مانگی تھی تو آپ نے کفری شہزادے کو اضافی دستاویزات بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشام قیانی آپ کا